سب جس طریقے سے ایک چرچہ اب اس وقت جوہے سلوہیں بنی ہیں کہ امائیم پارٹی نے عمران پرطابگری کو جوہے اوٹ نہیں دیا ہے یہ چرچہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں ہم نے صاف شبدوں میں یہ بتا دیا تھا اور مجھے آدیش تھا بیریسٹر اصردین اویسی صاحب کا کہ ہم نے کانگریس کے امیدوار عمران پرطابگری صاحب کو مت دینا حالے کے شروعاتی دور میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کانگریس نے ہی اپنے طور کے اوپر یہ ویروت کر رہے تھے کہ عمران پرطابگری باہر کے ہے لیکن ہم نے اس نظریت سے سوچیے کہ چلیے ایک اور ہمارا ساتھی جو ہے وہ راجعہ صبح کے اندر پہنچ جائے گا اسی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ لیے اور اصرد صاحب کا فیصلہ آنے کے بعد میں نے دونوں ہمارے جو عامدار فاروق شاہ صاحب دھولیا کے اور مفتی اسماعیل صاحب مالکہوں کے ان دونوں سے ہم نے بات کر کے ان کو یہ بتایا تھا کہ پارٹی کا عدیش ہے کہ آپ نے دینا چاہیے کر کے اب جو باتیں سامنے آ رہی ہے یہ کانگریس پارٹی نے اپنے طور کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ان کے دو کون سے ایسے ووٹس تھے جو پھوڑ گئے ہیں اور جس کا ٹھکڑا وہ ہمارے اوپر پھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو مطلب ایسا ہو گیا ہے کہ یہ ناشکرانے والی بات ہے ہمارے سے تو کسی نے اپروچ ہی نہیں ہوا تھا کانگریس کے کسی بھی لیڈر نے اپروچ نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ امران پرتابگڑی تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ نہیں امران پرتابگڑی کو راجہ صبح کے اندر آنا چاہیے اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا اب جو میڈیا والے بتا رہے ہیں یا بند آواز کے اندر یہ ہو رہا ہے تو ہم نے تو خود سے آفر کیا تھا اس میں ہمارے کو تو کوئی بندھن تھا نہیں کوئی بندش تھی نہیں اور نہ کبھی آپ نے آ کے ہم سے یہ کہا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے اس کو دیو کر کے یہ ہمارے اندر کی آواز تھی اور بیرشترہ سردین اویسی صاحب خود یہ بات مانے کہ یہ ووڈ جو ہے امران پرتابگڑی کو ہم کو دینا چاہیے کر کے ورنہ میں نے صبح پانچ بجے ہے تو اس کا ٹویٹ کر کے یہ بتایا تھا کہ پارٹی نے فیصلہ لیا ہے امران پرتابگڑی کو ووڈ دیں گے سر جس طریقے سے ایک چرچہ اب اس وقت جو ہے سنویں بنی ہیں کہ امائیم پارٹی نے امران پرتابگڑی کو جو ہے ووڈ نہیں دیا ہے یہ چرچہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں ہم نے صاف شبدوں میں یہ بتا دیا تھا اور مجھے آدیش تھا بیرشترہ سردین اویسی صاحب کا کہ ہم نے کانگریس کے امیدوار امران پرتابگڑی صاحب کو مت دینا حالے کے شروعاتی دور میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کانگریس نے ہی اپنے طور کے اوپر یہ ویروت کر رہے تھے کہ امران پرتابگڑی باہر کے ہے لیکن ہم نے اس نظریت سے سوچیے کہ چلیے ایک اور ہمارا ساتھی جو ہے وہ راجہ صبح کے اندر پہنچ جائے گا اسی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ لیے اور اصد صاحب کا فیصلہ آنے کے بعد میں نے دونوں ہمارے جو آمدار ہے فاروق شاہ صاحب دھولیا کے اور مفتی اسماعیل صاحب مالگاؤں کے ان دونوں سے ہم نے بات کر کے ان کو یہ بتایا تھا کہ پارٹی کا عدیش ہے کہ آپ نے دینا چاہیے کر کے اب جو باتیں سامنے آ رہی ہے یہ کانگریس پارٹی نے اپنے طور کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ان کے دو کون سے ایسے ووٹس تھے جو پھوڑ گئے ہیں اور جس کا ٹھکڑا وہ ہمارے اوپر پھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو مطلب ایسا ہو گیا ہے کہ یہ ناشکرانے والی بات ہے ہمارے سے تو کسی نے اپروچ ہی نہیں ہوا تھا کانگریس کے کسی بھی لیڈر نے اپروچ نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ امران پرتابگڑی تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ نہیں امران پرتابگڑی کو راجہ صبح کے اندر آنا چاہیے اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا اب جو میڈیا والے بتا رہے ہیں یا بند آواز کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ہی تو ہم نے تو خود سے آفر کیا تھا اس میں ہمارے کو تو کوئی بندھن تھا نہیں کوئی بندش تھی نہیں اور نہ کبھی آپ نے آ کے ہم سے یہ کہا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے اس کو دیو کر کے یہ ہمارے اندر کی آواز تھی اور ویرسٹرہ سردین اویسی صاحب خود یہ بات مانے کہ یہ ووٹ جو ہے امران پرتابگڑی کو ہم کو دینا چاہیے کر کے ورنہ میں نے صبح پانچ بجے ہے تو اس کا ٹویٹ کر کے یہ بتایا تھا کہ پارٹی نے فیصلہ لیا ہے امران پرتابگڑی کو